موسیقی 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 سے باہر آئے ہیں تو وہ ضرور جو ہے اپل جوز فریش اپل جوز کیونکہ آج کل اپل بڑے اچھے سیزن میں آئے وہ پیئے اور اس میں چاہیں تو تھوڑا سا لیمن جوز بھی آٹ کر سکتے ہیں تو وہ جو موں کا ٹیسٹ ویوک کے بعد خراب سا ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے تو یہ ایک کام ضرور کریں اس سے طاقت بھی ملے گی پلیٹلیٹس میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ انکریز ہوں گے تو یہ تمام کام کریں جو کہ میں نے کیا تھا مجھ میں بہتری آئی تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوئی انیرجی بھی آئی اور وہ باقی چیزیں بھی کور ہوئی ہیں آچھا آل دو میں ابھی آج اس کے اوپر بات نہیں کر رہی آج تو میں نے سوچا تھا مورنگا کے اوپر بات کریں گے جیسے ہمیں کسی نے کہا تھا کہ مورنگا کے اوپر بات کریں مورنگا ویسے ایک بہت نومل سی چیز تھی لیکن جب تک اس کی اتنی زیادہ نولیج نہیں تھی ہمیں بڑا نومل سا لگتا تھا مورنگا تو بھئی آم سب جگہوں پر نظر آرہا ہوتا ہے ملتا ہے تو مورنگا اب مہنگا ملنے لگا ہے سب لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ مورنگا کے تو بڑے فوائد ہیں تو وہ اب چونکے مہنگا ملتا ہے لیکن کیا کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے یوز کیا جائے کیسے کریں یوز آج تھوڑا سا ٹائم ہے میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریسپیز دو ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں شہر کر لیتے ہیں جو لوگ مورنگا کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ ضرور سنے آل دو ہم سارے لوگ بڑی ہی تمام چیزوں کے اب نولیج ہونے لگی ہے انفارمڈ رہتے ہیں چیزوں کے بارے میں مورنگا کو استعمال میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں امائنو ایسیڈ اس میں سٹرونگ تعداد میں پایا جاتا ہے امائنو ایسیڈ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وہ سکن جو کہ ہمیں لگتا ہے بہت ڈال ہو گئی ہے پیل ہو گئی ہے امائنو ایسیڈ پھر اس کے ساتھ ہے انٹی آکسیڈنٹ اور ایرن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سکن کے لیے بھرپور اچھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں مورنگا کا گرین ٹی آپ بنا رہے ہیں یا اس کی ٹی بنا رہے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سالیڈ میں سمودی میں کسی میں فارم میں آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے جو اینیمک پیشنٹ ہوتے ہیں اوویسی آئرن کی کمی ہوگی تو اینیمک ہو جائیں گے اور پھر اس کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بیسٹ ہے کہ مورنگا کا استعمال کیا جائے اور بہت ہی آسانی سے مل بھی جاتا ہے تھوڑا سا مشکل یوں ہو گیا کہ مہنگا تھوڑا سا ہو گیا ہے لیکن اس کا استعمال کریں گے تو یہ چیزیں تو کور ہو رہی ہیں جو بہترین سی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وائٹیمن اے مل رہا ہے وائٹیمن اے ہماری آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہم کہتے ہیں گاجریں آئیں گی تب ہی ہمیں وائٹیمن اے ملے گا گاجروں سے زیادہ اچھا سورس ہے مورنگا کا تو یہ آپ کو بہت اچھا سا مل سکتا ہے مورنگا کے تھوڑا وائٹیمن اے اگر آپ کو چاہیے وائٹیمن کے بھی مل رہا ہے اور بہت ساری تمام چیزیں کیلچم بھی مل رہا ہے پروٹین بھی مل رہا ہے فائبر بھی مل رہا ہے تو یہ ایک بہترین سا ہے مورنگا کا استعمال کر کے ہم سکن کو مسل بلڈنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے وہ لوگ جو جم جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں سکس پیکس بن جائیں یہ ہو جائیں تو مسل بلڈنگ کے لیے بھی یہ بہترین ہے مورنگا کا استعمال کیجئے اور ان تمام چیزوں کی جو کمیاں ہو جاتی ہیں ہماری بارڈیمن سے دور رہ سکتے ہیں ایک نیچرل سورس ہے تو اسے لیجئے جو کہ نقصان نہیں دیتا ہے اب ہم چل رہے ہیں آپا کی طرف آپا سے بھی اس سوہاجنا سوہاجنا جسے کہتے ہیں شاید پوچھتے ہیں تو اب لاتے ہیں اسلام علیکم آپا علیکم اسلام بلکل ٹھیک ٹھا خیریہ سے بلکل کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا کہیں گی سوہاجنا نا سوہاجنا سوہانجنا میں یہ ہی سوچی تھی آپ اتی دیر سے مورنگا کہہ رہی ہیں لیکن اگر آپ اردو میں بتائیں گے میں تھوچ رہی تھی میں اپنے مائنڈ میں مہم نے کہا سوہاجنا ہے سوہانجنا ہے سوہانجنا کی پلیاں جو بڑی بڑی لمبی ہوتی ہیں اور اس کا دہر ہے مورنگا مورنگا انگلیش کا نام ہے جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے آج پرگیم میں کیا بن رہا ہے دو چیزیں ہیں اس لیے باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو باتیں بھی ہوتی رہیں گی چیزیں بھی ہم آپ کو بنا رہا سکھائیں گے آج ہم بنائیں گے فوکاشیا بریٹ آج تھوڑا سا ایک سیزن ایک تھوڑا سا بیٹ سین ہم ایسا تھوڑا سا یہ بھی ہوئے کہ ہم نے جو ڈو بنایا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو وہ بھی ہم چاہرے کہ اچھا در آرائز ہو جائے ہو تو رہا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہوئے تاکہ اس کو تھوڑا سی ہیٹ مل جائے تو درہا جلدی ہو جائے گا لیکن بارہل ہم اس کو تھوڑے دیر بنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا اصل میں ریزن یہ بھی ہوتا ہے آپا ویسے تو گرمی کا موسم اس کو جلدی ہو جائے گا لیکن ہمارے سوڈیو کا محول بڑا چلد ہوتا ہے ہاں چلد ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یہاں پہ مطلب بھی کتنا ٹھنڈ ہوتا ہے میں نے یہاں اس کو کور کیا تھوڑا سا جلائے تو تھوڑا سا رائز ہونا شروع ہے تو تھوڑا سی دیر میں ہو جائے گا میں اس کو لگا کر تھوڑا دیر کے لیے تو ابھی کیونکہ اس کا کو بیکنگ ٹائم وہ بہت کام ہے جلدی ہو جائے گی پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے یہ تیار ہو جائے گی اچھا بتایا آپ نے سواجینہ اس کے پر بات کر لیا ہے آج تو آرام سے اس کو بھی کھڑا دے اچھلی میں ہاں بلکل ہونے دیتے ہیں میں اتنا بہت زیادہ میرے پاس اس کی نولیج نہیں ہے اگر آپ مجھے پتا کرتے ہیں کبھی نہیں کبھی کھانے میں یوز کیا ہے صرف نامی نام سنے اچھا ان کی وہ سواجینی پھلیاں نہیں میں نے کبھی نہیں بنایا سنے کہ بیٹر ہوتی ہیں لیکن بیٹر ہونے کہ کوئی وہ نہیں اچھا تیسٹ آلموش پالک ٹائپ ہوتا ہے اچھا نہیں خیر میں نے کبھی نہیں میں کہہ رہی ہوں اب یہ نہیں بولے کہ بیل کوئی پالک جیسا نہیں ہوتا ٹائپ وہ کہہ ستے ہیں ملتا جو تھا یعنی میں نے ستے ہیں کہ یہ تھوڑا سے بیٹر بھی ہوتا ہے میں نے کبھی یوز دیا لیکن جہاں بھی اس کی ضرورت ہے اس کو بالکل استعمال کریں کیونکہ اسی چیزوں ایزیلی مل بھی جاتی ہے چھڑکوں پہ درختوں پہ اس طرح سے لگی بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو جب فائدہ پہنچ آتی تو بھئی اس کا استعمال بھی کریں کیوں آپ وہی بات نہ بھی لیں کہ گازروں کا انتظار کریں کہ گازریں آئیں گی تو وائٹرمین اے ملے گا تو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل کیجئے جیسے کہ ہم اسی لیے ذرا پریشان ہوتے ہیں اس سے کر سے کریں تو یہ دو چیزیں بنیں گے چکن اللہ کنگ بنیں گے یہ بھی بڑی اچھی سی رسیپی ہے اور بنیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ فکاشیا بریٹ فکاشیا بریٹ کا میں ڈو کے مارے بتا دوں ہم بریک لے پہ پھر آپ بتائیں کہ ڈو کے لیے اور اصل اچھا کیا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کیسے ریجی کرنا ہے اور مزید کیا کچھ ہو رہا ہے دو خاص رسیپیز ہیں جلدی بن جائیں گی آپ لوگوں کے ساتھ ہم مزید بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کل ہی ہم نے کہہ دیا تا ہے بھئی تیار ہو جائیں پلیز رزمان نمبر سکرین پر چلا دیجئے گا جیسے ہی ہم بریکس آئیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ دھیر ساری باتیں ہم کر سکیں اور آپ لوگ کال جب کریں گے پھر ساتھ ساتھ ریسپیز وہ بھی جانیں گے لیکن ابھی ٹائم ہوں ایک چھوٹے سے بریک ہو پھر آپ کو جوائیں کریں اوہ اکھ باک اور یہاں پر آج دو ریسپیز بن رہی ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے سٹارٹ نہیں لیا ہے چکن آلہ کنگ اور اس کے ساتھ ساتھ فکیشیا بریٹ اب بتائیں گی آپا اس کی ڈیٹیلز جی اچھا اس کے لئے ہم نے ہی کیا تھا کہ دو کپ آپ میدا لیجے ٹھیک ہے نورمل میدا لیجے اسے ون ٹیبل سپون شگر ون ٹی سپون نمک لیول ڈالیے گا اس کے بعد آپ نے ون ٹیبل سپون لیول آپ نے اس میں ایسٹ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس میں ڈالیں گے اوائل کوئی سا بھی اوائل آپ اس کے اندر شامل کر سیتے ہیں میں نے یہاں پر فوجی سپریم کوکنگ اوائل اس کے اندر شامل کیا اس کے بعد اس کا سفٹ ڈو جو ہے وہ بنا لیا اوہ کافی ہو گیا بہت ہو گیا یہ اچھا یہ دو کپ کا ہے پس تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ اب ہو رہا ہے اچھلی میں نے بتایا کہ یہاں کبھی کبھی اتنا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے اور کچھ یہ باہر پڑا رہ گیا تو اسی تھوڑا سا اس کا یہ حال ہو گیا لیکن باہرال یہ کافی بہتر ہو گیا یہ ہے میرے پاس اچھا اس کے علاوہ یہ پارکس جو ڈیش ہیں اس کے اندر میں اس کو بناوں گی اس سے یہ جی اس سے بناوں گی یا تو آپ پہلے چکن نالکنگ بنا دیں نہیں نہیں یہ نہیں یہ بناوں گی اس کو میں تھوڑا سا رائز ہونے کے لیے رک دوں گی اچھا اچھا اس کے علاوہ اس میں کیا ہے اچھا ویسے تو اس میں یہ کہ جو سن ڈرائی ٹرمائٹرز ہوتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سن ڈرائی ٹرمائٹرز خاصے مہنگے ہوتے ہیں مشکل سے ملتے ہیں اور ہر ایک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا یا ہر ایک اس کو لا نہیں سکتا یا سمجھتے ہیں کہ اوہو بھئی ہم لائیں گے تو بیکار جائیں گے حالانکہ پاسٹا کی بہت سارے ڈیشز میں ڈالا جاتا ہے اور سانڈوچز وغیرہ میں اس کا ٹیسٹ بہترین ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے تو اسی لیے میں نے فریش ٹیمارٹر ان کے سلائس کر کے اس کو ہاف فارم میں کر لیا یہ ہے اس کے علاوہ کالے والے بلیک آلیوز ہیں یہاں پر اور یہاں پر روز میری یوں کہ ایک زبتر صاحب ہے اس کا ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں تھوڑا سا میکس کر لیتی ہیں یہ ڈالنگ ہے اچھا اب ہمیں کام کرتے ہیں کہ اس کی بیش تیار کر کے ابھی مجھے دیجے گا فوجی سپریم کوکنگ وائل فوجی سپریم کوکنگ وائل 45 میرے ویٹمین سے انڈی کوکنگ وائل سے 100 فیسر پاک ہے یو ایس ٹی 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 ڈبل ریفائن گارٹی دیکھیں ہم اتنے وائٹمین کی بات کرتے ہیں فوجی سپریم کوکنگ وائل میں بھی بھرپور مقدار میں انڈی پایا چاکتا ہے مجھے پتہ میں بھماری تھی اور آہ نہیں رہا تھا اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ بھرپورہ کے ساتھ بہتری نگتی ہے مجھے تو ویسی کھانے میں اچھی لگتی ہے سمپل سی چیز ہے باٹ اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ جو ہاں بکل آپ کو لے سکتی ہیں میں کامی کرتی ہوں کہ یہ جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے دو جو ہے وہ میں پورا اس کے اندر ڈال لیوں ٹھیک ہے آپ کو لر سے بات کیجئے میں اس میں ڈالتی ہے تو اوکے آہ سبا جی ہمائے ساتھ کے راشی سے حالوچی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ بالکل ٹھیک کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے جی کو تبینہ آپ پر سے بات کیا ہے پلیس کیجئے جی جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ والیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک بلکل دوڑس آپ بتایے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہم ڈیلی پال ساتھین لیکن پال نہیں لگتا آج میری بات بہت بری ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی آپ سے چالے بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ نے کل ترائی کو بنایئے نا وہ اچھین دوڑس آج ہمارے کچھن میں کل آپ کے کچھن میں یا رات کو آپ کے کچھن میں بننا چاہیے تینکی سو مجھے چلے گوڈ ہو گیا یہ تو کہ بہت آنام سا آرے نئی 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 جناب آپ نے بنائی آپ کو جانا چاہیے اس کا کریڈٹ چلے بہت شکریہ چلے تینکی سو مجھ بہت شکریہ کہ آپ نے کل کر کے بتایا بھی میں لے لوں کریڈٹ ویسے دونو ہی لے گینا چاہیے تو میں لے لیتی ہوں مجھے دے دیکھ رہا ہے کہ ابھی نے کل ریسیف کی انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا بنائے تھا تو اس لیے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے چلے جی تینکی سو مچ تینکی سو مچ پر کالنگ اسی طرح سے ٹرائی کرتے ہیں ریسیپیز اور نہیں کسی کو لینا کریڈٹ تو مجھے دے دیجئے گا تینکیو جو بھی آپ ڈو رکھیں گے وہ سوفٹ ہی ہونا چاہیے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا ایز جو ہے وہ کارامت نہیں ہوگا اس سے اچھے سے پھولے گی نیچی یہ بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی میں نے اچھا سا بنا لیا ہے اب بریٹ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب یہ کوئی جس طرح سے ڈبل اٹی ہوتی اس طرح سے کوئی چیز بنے گی اسی طرح سے ہی بنے گا سمپلی آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کو پورا پریس کر لیا پریس پورا اچھے سے کر لیں میں چاروں کونوں پر لانا چاہ رہی ہوں تاکہ اس کا اچھا شیپ آ جائے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایسے کر کے میں یہ درسا اوئل لگا رہی ہوں اس پر یہ دیکھیں جیسے نان پر ہوتا ہے ہاں نان پر ہوتا ہے بلکل آپ نے اسی طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس طرح سے کر لیجے یہ طرح میں ٹیشو لے لو جی جی چالیں جی اچھا اب میں کام یہ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر میں یہ جو باقی کا جو آئل ہے میرے پاس یہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا بلکہ کام کرتے ہیں پہلے ہم یہ جو میرے پاس سلائس کٹے ہوئی رکھے ہیں ٹماتر کے یہ لگا دیتے ہیں اس پر ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے بیک ہونے کے بعد بہترین ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو جتنے آپ لگانا چاہتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہے آپ اسے ساپ سے کر سکتے ہیں مجھے درہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سے زیادہ لگاؤں گی صحیح یہ ہم نے پورے اسی طرح سے لگاتے جانا اگر آپ کے پاس موجود ہے اس ادھ گھر میں کیا چیز ایسٹ نہیں ایسٹ نہیں وہ سنڈرائٹ سنڈرائٹ ٹومیٹوز موجود ہیں تو بلکل آپ اس سے بنائے گا سنڈرائٹ ٹومیٹو کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسے ہی کہ کہنے کو یہ بات ہے کہ سنڈرائٹ ٹومیٹوز دھوپ میں رکھے سکھانے والے ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر آپ اس کو پروسس ہوا لیتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ایکسپنسیف پڑ جاتے ہیں اور جیسے ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو یوں کام آجاتے ہیں کہ ہم لوگ شوز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم چلا لیتے ہیں لیکن ہر گھر میں نہیں اس کا لیکن وہ دھوپ میں نہیں ہوتا ہے دھوپ میں تو ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ پروسیجر ہوتا ہے ہاں مطلب ہم کریں گے گھر پر اور دھوپ میں رکھیں گے دو تین دن تک تو ہر آپ ضرور ہوں گے سر جائیں گے تو اس لی بہتا ہے سرکر نہیں بنید یہ ہو گیا اس کے بعد یہ آلیوز ہیں میرے پاس یہ ڈالیں گے اس میں جہاں دل چاہے ڈالیں بہت سارے ڈالیں تھوڑے ڈالیں جتنا دل چاہے ڈالیں ویسے یہ آلیوز اچھے لگتے ہیں اس کے پر ڈالے ہوئے یہ بلیک آلیوز گرین آلیوز لیکن اس میں جو اریجنل ہی ڈالے جاتے ہیں وہ بلیک ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم لگا دیتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے کاٹ کے لگائیں پورے لگائیں جیسا دل چاہے لگائیں کچھ چیزوں میں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس آپ بہت سارے اپشن ہوتے ہیں جو دل چاہے کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی میں سے ایک ہے کہ جو دل چاہے آپ اس میں کریں اچھا اس کے بعد میں کام یہ کروں کہ اس کو رکھوں گی تھوڑی سی دیر کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ ہے میرے پاس روزمری جس کو ہم اس پر سپرنکل کر دیں گے اس کا فلیور بہت اٹائلین کھانوں میں استعمال کیا جاتی ہے اور لیکن فلیور اس کا بہترین ہے اور یہ بلکل ایسے باریک باریک سے جیسے تنکے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں کسی نے مجھے کہا زیرے کی طرح نہیں کہ زیرے کی طرح نہیں ہوتا بلکل باریک تنکوں کی طرح اور یہ گیس بھی تھوڑا سا زیرہ کا سائٹ سے چھوٹا ہوتا تین زیرہ ایک ساتھ لگا لیں تو لینٹھ میں اتنا بڑا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ زیرہ جو ہے وہ موٹا اور ویسے ہوتا ہے سائٹ سے باریک ہوتا ہے چاول کی طرح لیکن یہ جو ہے بڑی اچھی بات کی چاول کی طرح لیکن یہ جو ہے بلکل واقع تنکے کی طرح لیکن فلیور بہترین ہے اگر آپ کو فریش مل جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن یہاں پہ فریش ملتی نہیں ہے کچھ نرسریز ایسی ہیں جہاں پہ اس کے پودے مل جاتے تو بلکل آپنا ہے اپنے گھر میں لگا ہے یہ سارے ہر جو آپ کے بہت ہی کام آئے ہیں میں نے اتنے بہت سائے لگا دی کہ اچھے لگ رہے ہیں میں اس وقت بچوں والا کام بلکل ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑا ہیٹ کے پاس رکھوں گی تاکہ ہلکا سا یہ رائز ہو پھر اس کو ہم دس سے بارہ منٹ اتنی دیر بیک کریں گے ہلکا سا کالر آجا اوپر اچھے ہمارے گھر پہ آپ ایسٹ اگر رائز ہو جاتا ہے جو ہم نے دو رکھا تھا وہ رائز ہو جاتا ہے دین اس کے بعد بھی ہمیں یہ ریسٹ دینا ہے بالکل وہ تو آپ کو ہر صورت میں دینا ہے آپ دونوں صورتوں میں ہی آپ دیں گے ٹھیک ہے چاہے رائز ہو کام ہو زیادہ ہو جو بھی ہے آپ نے سیکنڈ بھی پروفنگ دینی ہے جیسے ہم پیزا بناتے تو ساری فلنگ کرنے کے بعد ایک دفعہ رکھتے ہیں اسی طرح اس کو بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈان ہو گیا جب تک بریک ہے جب تک انتظار کر لیتے ہیں ریسٹ کروا دیتے ہیں اسے مزید ریسٹ کے بعد آگے کیا ہو رہا ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیک کریں گے اون کا ٹمپریچر کیا ہوگا کتنی دیر ہوگا یہ تمام ڈیٹیل شیک کرنی ہے اور چکن اللہ کھنگ کیسے بن رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس ریسپی میں ڈیٹیل شیک کریں گے انکاللرز مزید آپ لوگوں سے بھی بہت ساری بات کر سکتے کیونکہ وہ ریسپی بھی آمشور جلدی ہی آپا بنا لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹھ ساری باتیں کر سکتے ہیں فلال ٹائم و ایک چھوڑی سی بھائیں ملکہ بھائک اور یہاں پر فکشی بریج جو بن رہی تھی وہ ہم نے فلال رسچ کے لیے رکھا اسے بائک بلکل میں اور نہیں ہے لیکن میکروے بلکل باندھے بیسی رکھی وی اچھا اون ہمارا 180 ڈیگری پہ ہم نے پری ہیٹ کر لیا اب میں اس کو رکھنے کی لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں اتنا ٹائم دا نا دون کے پتا چلے کہ وہ بلکل ہی نہ ہو ہے تو اتنی تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تالہ نا دون کے پتا چلے 180 ڈیگری پری ہیٹڈ اور اب میکروے ویڈ سے رکھنے یہاں سے نکالی اور یہاں رکھنے ٹھیکی جی اگر آپ کے پاس میکروے ویڈ ہے تو ٹھیک ہے ادو بھائی سے آپ کئی کیابنٹ میں اندر بلکل 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 کہ کوئی شریر بچہ اس کو دیکھنے بار بار جیسے کہ ابھیل بار بار اس کو دیکھنے نکال نکال کے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے ایسا ہوتا ہے میرا بھی یہی حال ہے کہ اوان میں کوئی چیز ڈالوں تو پیرا تم اوپر سے دیکھتی تھی کہ نظر آرہا ہے کی نہیں آرہا نظر آرہا ہے کی نہیں آرہا اور اس کے بات پر ثور دے بات جب سبر نہیں ہوتا دس منٹ کے بعد کھول کے ضرور دیکھیں اگر میں سمجھ نہیں آتا اوان بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ بلکل ٹرانسپارنٹ گلاس کے ساتھ ہاں اتنا براؤنٹ اتنا یوں ہی کر کے دیکھنا اوپر سے بھی لائنس ڈال دیں گے اور مزید نہ دنا ہے پورا بلیک کر دو پھر کیا ضرورت بلکل بلکل آپ سن لے سارے لوگ اب ایسا ہی ایون بننا چاہیے اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں چکن یہ بھی بہت ہی شاندار ریسیپی فوکاشیا بریڈ کے ساتھ اس کو بنائی گا بہت اچھی لگے گی پاستہ ہم نے یہاں وائل کر کے رکھا ہوا ہے چاہے تو ساتھ سرف کر دیں چاہے آپ نیچے لیئر میں ڈالیں اور اوپر سے تمام چیزیں ڈال دیں اس کی انگیرین کیا کچھ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ایک کام کرتی ہوں ہٹا دیتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چکن ہے چکن کو ہم نے وائل کر لے یہ پیسز میں چکن ہے کیوب کٹ چکن ہاف کے جی چکن ہے چھوٹے پیسز میں ہی رکھئے گا بہت بڑے پیسز میں رکھئے گا نمک ڈال کے میں نے سمپلی اس کو وائل کیا ہے یہ ہم بے پاس سلائس کیوئے مشرومز ہیں اس کے علاوہ یہ ہم بے پاس گاجر ہے یہ نہیں ہے یہاں پہ گاجر ہے یہاں پہ اور مٹر ہے یہ سب ٹریو کی کتنا آپ سبزیوں کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ دونوں تقریباً ایک ایک کپ تھیں ان کو میں نے وائل کر لیا ہے میدہ ہے یہاں پہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے چگن سٹاک تقریباً ایک سے سوا کپ لے لی جگا جتنا آپ اس کو تھکنس دینا چاہتے ہیں کٹیوی کالے مرچے اور دو عدد انڈوں کی زردی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کالے پیلے بلکل یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فوجی بناسپتی فوجی بناسپتی وی ٹیو بناسپتی دانے دار خوشبودار ذائکے دار مزیدار ہے اور ہنڈر پرسنٹ زیرو کولیسٹرول ہے تو استعمال کیجئے لذت ذائقہ صحیح سب کچھ مل رہا ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہی ہیں ایسے جو آپ کو صحیح بھی دے رہے ہیں ذائقہ بھی دے رہے ہیں زیرو کولیسٹرول تو استعمال کیجئے اپنے ہر کھانے زبردہ سے تیار دیجئے اچھا یہ میں نے صرف دو ٹیبر سپون ڈالا ہے بٹر بھی ڈال سکتے آپ اس کی جگہ تو میں نے یہ ڈال دیا جیسی ہو جائے گا تو اس کے اندر پہلے میں ڈالوں گی یہ چکن ہلکار سا اس کو ساتے کریں گے پھر ڈالیں گے مشروب پھر ڈالیں گے ہم اس سے میدہ میدہ ڈالنے کے بعد پھر ہم تھکنس کیلئے یہ چیزیں شامل کرتے چلیں جائیں گے اس کو بنایں گے بہت ہی مزدار اور بہتری جی اور آپ کی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے کھانے بگا رہی ہیں آپا اچھا میں نے کہا شہدہ بیل بنا رہی ہیں نہیں نہیں آپا 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 آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کہنے والی تھی والی کم السلام کیسی ہیں بھئی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا شکریہ ماشاءاللہ میں نے آپ بھی بنا ہی تھی کراچی بریانی بڑی زبردست بنی چلے گوڈ ہو گیا بھئی کراچی مرہتے ہوئے بنائی ہے یا کہیں اور سے آپ کال کر رہی ہیں چلے گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا بلکل آپ اسی طرح سے بناتے رہیں ٹرائے کرتے رہیں پھر ہمیں ضرور بتائے کیجئے فیڈبیک دینا لازمی ہے بھئی بنا کے بتائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم ایک پیٹ بنا کے بھیجئے آپ ہمیں فیڈبیک بھیجئے کیجئے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ سے آپ اتنا اچھے کھانے سکھا رہی ہیں کہ کچھ بھی کرنے کی ضرور بھی ہمیں گھر بیٹھے آرام سے بنا رہے ہیں اچھے سے اس کے کھانے سکھا رہے ہیں ہم اقصد دیئے تھے کہ ہم یہاں پر آئیں اور آپ تک بہت اچھی چیزیں جو کہ آپ اپنے گھروں میں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم زیرے ریسٹورنٹ جاتے ہیں وہاں پر جب ہم چیزیں دیکھتے کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہوئی ہوتا ہے کہ بھی یہ چیزیں پاکٹ فرینلی نہیں ہیں یا اتنے بڑا جو ماشاءاللہ سا آپ کا فیملی ہے تو اس میں ہی تمام چیزیں صحیح نہیں رہتی ہیں اور چونکہ جتنی مہنگائی ہوتی جاری ہے تو بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بنائیے ہاں نا؟ جی اپنے گھر میں بنائیں آرام سے مزے سے کھائیں وہاں جا کے جانے چیزیں نہیں 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 ماشاءاللہ آپ بنا رہی ہیں ہاں کھائیں بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا لیکن اس بات کو بھی سوچئے گا کہ اگر آپ نے دو مہینے تین مہینے لگتار چیزیں بنائیں تو باہر جانا آپ کا حق بند ہے بلکہ دو تین مہینے تو زیادہ ہے مہینے پر بنائیں بلکل کیونکہ باہر جائیں گی تو دیکھیں گی کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہزمین کو کہا کریں میں جا کے دیکھنا چاہتی ہے ہزمین ایمی بہت شکریہ جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری باتوں سے دیفنیٹلی آپ ہوتے انجوائی بھی کرتے ہوں گے اور آپ کو اچھا لگتا ہوگا کیونکہ ہمارا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ بنائیں گھر میں بنائیں اچھا بھی بنتا ہے آپ سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں اور آپ کا بجٹ بھی خراب نہیں ہوتا سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن کہہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا آرام چاہیے تو اس آرام کے لیے آپ مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ یا پھر دو مہینے میں ایک دفعہ تین دفعہ چار دفعہ جتنی دفعہ آپ افورڈ کرسکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جلے جانا چاہیے تو بکل جائے کریں تاکہ ایک ایمبیانس کی بھی ایک بات ہوتی ہے آپ جائیں آرڈر کریں چیز آپ کے سامنے آپ اس کو انجوائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں بنا سکتی ہوں یا بناوں گی تو پھر آپ ہم سے فرمائش بھی کرسکتی ہیں اور آپ کو ریسیپی مل بھی جائے گی تو ضرور کیجئے گا کیونکہ خواتین کو بھی دیکھیں نا ریس کی تو ضرورت ہوتی ہے یہ تو نہیں کہ بس وہ بناتی رہیں اور باقی سب گھر والے انجوائے کرتے رہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا مشین نہیں ہے بلکل بلکل اچھا اسی بات پر ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈال دیتے ہیں فلی بوائل ہے یہ گئی اس میں چکن چکن کو ہم ہلکا سا سوٹے کر لیتے ہیں ہلکا سا ایک معمولی سا کیا کیا آپ نے بوائل کرتے ہوئے کچھ نہیں صرف نمک ڈالا ہے کوئی ادرک لیسا نہیں کچھ نہیں کوئی چیز آپ نے نہیں ڈالی سمپلی آپ صاف ستری چکن کاٹیں کتنے اچھے کٹیں ہوئی ہے اور یہ کٹنگ جانا اچھی قصت ہوتی ہے اگر آپ جولین کٹ کرتے ہیں جیسے کہ کل آپ نے دیکھا چکن بھرتا ہے کہ میں نے خود کی تھی وہ کٹنگ اتنے چھوٹے چھوٹے ہلکا سا فریزے میں اس کو ڈالیں فلات بلکل اور اس کے پاس جو کٹنگ کرنا چاہیں گے آپ کے پاس آسانی کے ساتھ جائے گی لیکن اس کے لئے نائف کو اچھا ہونا بھی ضروری اچھی نائف ہوگی تو آپ اپنی کٹنگ اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ اگر مرگی والے کے پاس خود کھڑے میں ہیں یہ گوشت والے کے پاس خود کھڑے ہیں تو شاید آپ تھوڑا بہتر سمجھا سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کے بعد بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اتنا آسانی کے ساتھ کٹنگ کرتے نہیں اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ تھوڑا در فریزر میں رکھیں لگے سیٹ ہو گئی ہے آپ اس کی کٹنگ کریں آپ برس پلے ہو یا تھائے پیس کا بونلس پیس اس کے بعد آپ کیجئے انشاءاللہ بہتین ہوگی آپ نے دکھا میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے جولین کیے تھے اس سارے جولین میرے اپنے ہاتھ کے کٹیں تو بلکل آپ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس پر شامل کریں گے یہ میرے پاس مشروم ہے مشروم کا بھی ایک تیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ اس کا ایک ہوتا ہے تیکسچر بلکل میٹی شا ہوتا ہے یعنی کہ گوٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب بھی آپ نے مشروم کا استعمال کرنا ہے تو آپ جو پین والے ہیں میں پین پاکنگ کی ہمیشہ سے دسکریجی کرتی ہوں لیکن آپ نے یہ لینا ہے کیونکہ دیکھیں اس کی پوری پروسسنگ ہوتی ہے جب آپ فرش لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کون سا والا جو مشروم ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے پوائزنس تو نہیں ہے کہیں تو یہ چیزیں آپ کو ہلپ آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں پھر بریک سے واپس آکے کریں بریک سے واپس آکے مشروم فوجی بناسبتی بس مزید کچھ نہیں آکیا ہے ہم نے ملک کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتایا ہے ملک کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں سب جگہ مشہور ہے ملک بڑا ہی فیمیس ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں 100% all the goodness ہے اس کے اندر موجود اور اس کے ساتھ ساتھ no preservative no harmful chemical اور اس کے ساتھ ساتھ different quality ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور آپ تک پہنچایا جاتا تاکہ آپ کو کوئیسی قسم کا کوئی issue نہ ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ دودھ کر استعمال بشمار کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیئے فل ہمیں کیلشیم ہے ہماری باڈی کو بچے بڑے بزرگ گھر کے تمام لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہو جائے رچنس کی بات کریم کی بات اور پھر اس کریم بھی ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کے کھانوں میں آپ کی بریڈ پر لگا کے کھا رہے ہیں پراتھوں سے کھا رہے ہیں صبح ناشتے میں ہو جائے تو وہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے رچنس آپ کو چاہیئے کریمی چاہیئے اور ہنڈیڈ پرسنٹ پیور ملک سے بنی ہوں تو پھر کیا ہی کہنے تو آل پر اس کریم کا استعمال آج ہم اب اس ریسپی میں کریں گے چکن الکھینگ میں تاکہ اسے کریمی ٹیکسچور دیں مزیدار بنا سکتے ہیں کیسے ان تمام ڈیٹیلز کو جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہمارا شو ہم جا رہے ہیں چھوڑی سی بریک پر اور پھر آپ لوگوں کو جوئن کرتے ہیں وکھ باک اور یہاں پر زبرزاسی چکن الکھینگ بن رہی ہے بریک سے پہلے ہم نے تین چیزیں آگ کی تھی کونس ہی وہ ریپیٹ کریں گے پہلے ذرا دیکھ لیں یہاں جو سین ہے نہیں ہو رہا ہے چاہیں کیا ہو رہا ہے بتائیں تو کیا کیا کلر آرہ ہے کلر آرہ ہے کلر آرہ ہے سائی چین کیجئے اچھا جی یہ مشروع ہو گئے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی میدہ جو کہ دو ٹیبل سپون تھا اس کو بھی ہلکا سا ہم ایسے کریں گے ہلکا سا یہ اس پہ کلر تو نہیں آئے لیکن یہ کہ ہلکا سا اس میں خوشبو سے اچھی سی آنے لگے یہاں پر میرے پاس اور چیزیں موجود ہیں یہ جیسے کہ چکن سٹاک ہے چکن سٹاک میرے پاس یہاں پہ موجود ہے توڑا زیادہ ہے میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 3 4 کپ ڈالوں گی اس کے علاوہ آل پر ملک اس کے اندر ڈالیں گے اس میں اچھی سے ریشنرز دیں گے نہیں کریم بھی ڈالیں گے پہلے ملک ڈالیں گے پہلے ملک ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے تو میں کام کرتی ہوں کہ پہلے اس کے اندر شامل کرتی ہوں یہ چکن سٹاک ٹھیک ہے جی یہ گیا اس میں چکن سٹاک اور یہ میں نے 3 4 کپ ڈالا ہے اس کو مکس کرتے یہ مکس ہوگا ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ایک کپ کے قریب ہم اس میں شامل کریں ایک سے ڈیڑھ کپ ہم شامل کریں گے اور پرس ملک اس سے اس میں کرشنس آجے گی جو کہ بہترین رہ گا ہندر پرسنٹ پیور گوڈنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبردستہ پاکچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سیلد ہو آوا ہے تاکہ بھائر کے کوئی بھی اثرات ملک تک جو ہے ہم ہم فل نہ کریں اسے اور ہم نہ فل چھائیں اور یہ بہترین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا تھک ہے زبردستہ آپ اپنے ڈرنکس ریڈی کر رہے ہوں ریسیپی کوئی بھی ریڈی کر رہے ہوں یا بچوں کو دے رہے ہوں یا ڈیزرٹ سیار کر رہے ہوں بہترین ملک کا انتخاب کیجئے جیسے کہ آل پرس ملک اور اس کے ساسا الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ بھی ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے اور فل کریم ملک ہے اس میں ساری آپ کو کیالوریز وغیرہ بھی بتائی گئی ہیں ہنڈر پرسنٹ پیور گوڈنس کے لئے استعمال کیجئے آل پرس ملک اچھا یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا ایک ٹھک ہونے دیتے ایک اوبال آجائے اس کے ساتھ جیسے اس پر اوبال آجائے گا تو اس پر ہم باقی کیا کچھ ڈالیں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں لیکن کالے مرش کٹی وی کالے مرش یہ میں نے ڈال دیا میں چاہتا ہوں سب چیزوں پر ساتھ تھی اوبال آجائے یہ گئے اس میں مٹر ایک کپ مٹر اچھا گاجر جو ہے اس کو ہلکا سا بوائل کر لیا تھا یہ چلی گئی اب ابھیل مجھے نمک دیجئے گا یہ بیسے نمک ہم نے چکن سٹرک ساری میں سمجھی دیمہا رکھا ہوا ہے یہ ڈالیں گے اس میں نمک نمک جائے گا ذائقے کے مطابق یہ چلا گیا اس میں تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون ڈالیا میں ٹیسٹ کرلوں گی کیونکہ میں نے چکن سٹرک اس کے اندر شامل گیا تو مجھے لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ آپ یہ دیکھا آپ نے بڑی رچ اور بہتی شاندار سے یہ ڈش تیار جاتی ہے یہ ہو رہی ہے اس کو اور ابھی ہم ٹھک کریں گے یہاں پر دو انڈوں کی میرے پاس زردیاں موجود ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ آل پر سکریم اس کو اور اچھی رچنس دینے کیلئے یہ تقریبا اس سے میں ڈال دوں گی پورا پاکٹ ڈال دوں گی آل پر سکریم جو کہ فل کریم ملک کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے زبردست کا اب اسے آپ چاہے پراتھوں پہ لگا کے کھائیے یا پھر وپ کیجئے یا پھر کسی چیز میں ڈپ کیجئے یا پھر مکس کیجئے ہر ایک چیز کے لئے بیسٹ ہے آل پرس کریم کسٹمال کیجئے ہانڈی پرسنٹ ڈیری کریم ہے یعنی ٹیسٹ مزے کا لذت بھی جائکہ بھی اور ٹیسٹ بھی آپ کو مل رہا ہے فل رچنس اینڈ زبردستی کریم آل پرس کریم ہے میں نے اچھا یہ زردی کی ساتھ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب میں کیا کروں گی ڈیریکٹلی یہ تو دیکھیں اس مو بالا گیا لیکن میں ڈال کے اس کو چلا لوں گی تاکہ اچھا سا یہ بھی مکس ہو جائے اور ایک بہترین سا ٹیسٹ جو اس میں آ جائے کیونکہ کریم ہے اور کریم آپ کو بتا ہے آل پرس کی کریم زبردست واو بہترین یہ دیکھ سکتے آپ کیا شاندار اچھا یہ نا رائس کے ساتھ بھی اچھے لگتا ہے لیکن پاسٹا کی کسی بھی ڈش کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے تو انشاءاللہ بہترین لگے گائی ہے پاسٹا ہوں گیا ہلکا سا کلر آیا مرے بہترین لگا میں نے کہا جا کے دیکھوں خوشب ہوں گی زبردست جسے بردست اچھا تینکی سو میک میں کام کرتی ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہیں مجھے لگے گا نمک کام ہے اب آپ دیکھیں کتنی جھٹ پت بن دی آپ کے باس ایک چکن جوہے وہ گھر میں بوائل ہوئی بھی رکھی بھی تو کوئی مسئے ہی نہیں آپ فٹا فٹس کو تیار کر ستے ہیں میں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتی ہیں اس کو ہم دیچے رکھیں گے پہلے ہم پاسٹا رکھیں گے ڈیش میں اس کے بعد ہم نہیں میں سے دو چھٹکی بس کونسی والی چھوٹی والی یہ گئی اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس کو ہم مکس کر دیں یہ تھکنس میں دکھا دے واو زیادہ میں اس کا فلیم آف کر دیتی ہوں اور یہ بہترین سا یہ تیار ہو چکا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نکالتے ہیں اور سرف کریں گے پاسٹا کے اوپر پاسٹا میں پاس بوائل ہو رکھا ہے پہلے میں ڈیش میں ڈالوں گے اوپر سے پورا اس کو ہم پور کر دیں گے بہت ہی اچھا سا کریمی سا سوسی سا چکن آلکھیں جو ہے وہ آپ کا تیار جگہ ہے اور پرز ملک اور اور پرز کریم کی وجہ سے میں ڈیش لے کے آتی ہوں آپ بات کیجئے ہم بریک لے لیتے ہیں چالے میں آل رائٹ تو یہ چکن آلکھیں جو یہاں پر بنا ہے اس میں ہم نے شامل کیا زبردستہ فل کریم ملک جو کہ ہے آل پرز ملک کا استعمال کیا آل پرز کریم کا استعمال کیا اچھا یہ ہمارے کچن میں ہماری ریسپیز میں ہمارے کھانوں میں ہمارے ملک پینے کی جہاں تک بات ہو تو ہر جگہ آل پرز کا استعمال ہو رہا ہے چائے چائے بنانے میں ہو رہا ہو تو اچھا ہمیں تھک چاہیے ہمیں فل نیوٹریشن چاہیے جو تمام چیزیں جو مل رہے ہیں یا فل کیلشیم چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے آل پرز ملک کا استعمال کریں اور اپنی ریسپیز کو خاص بنانے کے لیے ڈیزرٹس کو خاص بنانے کے لیے آل پرز کریم کر استعمال کر کے اُس میں رچنس دے سکتے ہیں جسے آج ہم نے اپنی اس ریسپی میں دیا ہے جس کا لک الگ ہو گیا ہے کریمی ٹیکسچر ہو گیا ہے اب چکن حانڈی کی بات ہو یا پھر کوئی اور ریسپی کی بات ہو ہر ریسپی میں خاص بن سکتا ہے اگر آل پرز کریم کا استعمال کرتے ہیں مزید صرف اور صرف ریکاپ ہونے لگا ہے تو وہ آپ لوگ چیک کر لیجئے دو ریسپیز جو چھٹ پر تیار ہوئی تھی آج ہم نے دھیر ساری باتیں کیا آپ لوگ کے ساتھ اسی لئے کیونکہ چھوڑی سی ریسپیز کس طرح سے قویقلی تیار کر سکتے ہیں چکی جو ریکاپ میں پھر ایک چھوڑا سا بریکاو اور پھر ہم آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں جی ورک باک اور یہاں پر اب فکشیہ بریٹ بھی آگئی ہے باہر اون سے جسے آپ دیکھ سکیں گے زبردستہ کالر زبردستی ریڈی اگر گھر پہ اتنی اچھی بن جائے بہت اچھی بنی ہے کیوں ہم باہر سے اتنی مہنگ رہے ہیں میں تو کہتی ہوں لینا چاہیے بنانا چاہیے آپ لوگوں اب آپ دیکھیں کتنی سمپل سی چیز ہے اور یہ جب آپ سوپ وغیرہ بنائیں کوئی پاسٹا کی کوئی ڈش بنائیں جیسے آپ نے یہ بنائی ہے چکن علاکنگ اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگے گی اس کے پیسز میں نے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کے سکوئر کر دی ہے اسی طرح سے سکوئر آپ گھر میں بھی کیجے گا اور اس کو پھر سرف کر دیجے گا آچھا یہ ایزی لی آپ دو تین چال دن آپ اپنے گھر میں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھی رکھی رہ سکتی تو بہتری مری اس کی تھکنیس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی تھوڑی سی ہوتی جیسے ہمارے کےکرس ہوتے ہیں یا ہمارے پاپے ہوتے ہیں ان کے برابر اس کی تھکنیس ہوتی آپ اس کو تھوڑا موٹا کرنا چاہے گھر لیکن اس کی تھکنس اتنی ہوتی تاکہ آپ سوپ کے ساتھ اس کو ایزی لی اس کو سرف کر سکے بہتری اور چکن الکنگ میں ہم نے بریک سے پہلے تک جو دیکھ رہتے ہیں تو وہ چکن مشڈروم ان ویجوٹیبلز کے ساتھ ریڈی ہو رہا ہاتا لیکن جب سرف کیا ہے تو آپ نے کسنا کیا پاسٹا نیچے پاسٹا سارا نیچے ایل بو پاسٹا کوئی بھی پاسٹا آپ لے سکتے وہ میں نے نیچے بوائل کیا اور نمک ڈال کے آپ بوائل کیجئے اس میں نیچے رکھ ڈالیں اوپر سے پورا یہ میں نے ڈال دیا سارس کی فارم میں سارس بھی تھا اب سارس کی جیسے ہی کتنا بہترین ہو گیا کیا کہ ہم نے سارس جو بنایا ہے آلپر ملک تھا اس کے علاوہ آلپر کی کریم تھی اور دو انڈوں کی میں نے اس میں زردی ڈالی تھی جو کہ بہترین ہے اگر آپ کو زردی پسند نہیں کہ آپ زردی ڈالیں تو آپ یہ کر سکتے کہ یہ تھوڑا سا اس میں میدے کی مقدار کو زیادہ کر سکتے یا کوکنگ ٹائم اس کا تھوڑا سا بڑھا سکتے آپ نے دیکھیں چیزیں تیار تھی کتی کوئی کلی تیار ہوئی ہے فٹا فٹی تیار ہوگی تھی ریسپی نا جی تو اس ریسپی کو خاص بنانے کے لیے ہم نے آلپرس ملک & کریم کو استعمال کیا ہے یقین ان آپ لوگ کے گھروں میں بھی خوتا ہوگا جس سے میرے گھر میں ہوتا ہے ان کے گھر میں ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہوتا ہوگا تو اب ریسپی میں بھی کرتے جائیں سی تہاں سے اور انجوائی کرتے رہے کہ بھرپور فلکرین ملک 100% موجود ہے جہاں آپ بہت سارے ملک موجود ہوتے ہیں میں ہر بار ایک جملہ یہ کہتی ہوں کہ ہم وہ برائن کے بارے میں کوشش کرتے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو بیسٹ ہوتا ہے جو نمبر وان ہوتا ہے تو ملک میں بھی بیسٹ ہے نمبر وان ہے کہ اس کا استعمال کیجئے اور تمام کیلشم کو پورا کر سکتے اپنی ریسپی کے ذریعے چائے کے ذریعے ملک کے ذریعے اور بہت ساری ڈرنکس بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں یہ ریسپی جہاں ریڈی کل کیا بنا رہی ہیں آپ کل کچھ تھائے ریسپی سے کیا بات ہے سپائسی تھائے فرائیڈ رائس ہیں ساتھ میں سویٹ ان سٹکی رائس چکن سویٹ ان سٹکی تھائے چکن ونگز ہیں یہ ہیں دو خاص مزی کی ریسپی نہیں تیسری بھی ایک تین اور تین ہے ریسپی چکن ونگز الگ ہو گئے پھریا تو چکن ونگز الگ ہے آپ دیکھیں تین ریسپی کوکونٹ چکن ہوگی شاید میرے پاس یہ جو آئی ہیں سپائسی تھائے فرائیڈ رائس سویٹ ان سٹکی تھائے یہ کیا ہے چکن ہے چکن ونگز الگ ہے تو یہ ہے ریسپیز کل کے شو پر کیا ہوا اب کے بار اپنے بریانی پلاؤ اس ویک تھا نہیں شروع میں تھا نا ایک دن ہاں اگلے ویک کر دیں گے کوئی مسئلہ تھوڑی میں نے کہا بھئی ایسا کہ میرے پروگرام کا نام لذت سے بریانی ہو جائے بریانی ان یا بریانی ہاوس کچھ اس ٹائپ کا ہو جائے بلکل بلکل انشاءاللہ نیکس ویک کوئی بریانی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں بہت مجھے بتا ہر ویک ہوتی ہے پلاؤ بریانی مست ہے سمینہ آپا ہوں اور رائس کی کوئی ریسپی نہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا تو آپا نے رائس جہاں بریانی پلاؤ دیس ہی نہیں تھا تو آپا نے فرائیڈ رائس بیف فرائیڈ رائس پچھے بنایا اور یہاں پر بھی ایک الگ بنا رہی ہیں بلکل آشاء ازوان فرائیڈ رائس ہم نے بنایا تو آگے بھی بنا لیں اس کا مطلب رائس کا کچھ پہلے مندے کو کچھ ہم نے بنایا بنایا تھا رائس سے کیا بنایا تھا مجھے یاد نہیں آرہا لیکن شد بنایا تھا بنایا ہوگا لازمی بنایا ہوگا آپ اور رائس میں نام تو ایسا ہونی سکتا ہے مندے کو میں نے رائس کی کو ڈش بنائی تھی جو مجھے بکل بھی یاد نہیں آری کل چل کوئی بات نہیں کل میں یاد کرتی ہوں پھر اس کے بعد بتائیں گے آپ لوگوں کو رسپیز دیکھیں ٹرائے کیجئے گا ضرور اور فیڈبیک دیجئے گا جسے ہماری کالر سے دیا تو دل کو زرہ خوشی سے ہوتی ہے وہ ٹرائے کر لیا گوڈ ہو گیا ٹر countdown ٹر Roberto ٹر Eigده 尼 ب ق باغ ٹرائے جن Bing ٹر μιαiba موسیقی